امریکہ کے بعض قانون سازو نے صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ انٹینی بلنکن کو خط لکھ کر امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات تک پاکستان کی نئی حکومت کو دسلیم نہ کیا جائے امریکی قانون سازو کی طرف سے یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے جب پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی شفافیت کے بارے میں ملک کے اندر اور باہر سوال اٹھائی جا رہے ہیں تاہم پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ آٹھ فروری کو ملک میں صاف اور شفاف انداز میں انتخابات مناکتیے گئے دوسری جانب کانگریس کے تیس سے زائد عراقین نے بائیڈن حکومت کے نام ایک خط میں پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستان سے ان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے دفتر خارجہ اس خط بارے کوئی بھی رد عمل دینے سے گریزہ ہے بہت تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں حکومت کے فیصلے صرف امریکی کانگریس کے مطالبے پر نہیں کیا جاتے ہیں اور امریکی سینیٹرز کے پاکستان پر الیکشن دھاندلی کے الزامات بے مانی ہیں اور ایسی الزام تراشو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا پاکستان کے سابق سفیر آقیل ندیم کہتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن کی حکومت کی طرف سے پاکستان میں بننے والی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہم ان کے خیال میں ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی الیکشن کی بنیاد پر آنے والی حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا ہو آقیل ندیم کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو خط امریکی ریاست ٹیکسوس سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس گریگ کسار کی طرف سے لکھا گیا ہے جہاں پاکستانی نیاد امریکی شہری کافی سرگرم ہیں اور ان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت کے حامیوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے خیال کیا رہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امریکہ کے سرکاری اور سیاسی حلقوں میں رائے اپنے حق میں ہموار کرنے کے لئے لابنگ بھی جاری ہے آقیل ندیم کی خیال میں امریکہ کے بعض حلقوں میں پی ٹی آئے کے بارے میں مصبت رائے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تہم کئی مرتبہ ارکان کانگریس اپنے حلقوں میں بسنے والے شہریوں کے اپنے آبائی ممالک سے متعلق تحفظات سے حکومت کو آگاہ کرنے کے لئے بھی ایسے اقدامات کرتے ہیں دوسری طرح بین الاقوامی عمور کے تذیعہ کار رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کسی خط پر اتظام یا عمل نہیں کرتی کیونکہ ان کے پیش نظر امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں اگر کسی بھی ملک میں مباینہ طور پر مشکوک انتخابات کے نتیجے میں کوئی حکومت منتخب ہو کر آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے بعض قانون سازوں کی طرف سے پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کے بارے میں خط سے دونوں ممالک کے تعلقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نئی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جو امریکہ کے لیے اہم معاملات کو براہ راست ڈیل کرتی ہے ان کا گناہ تھا کہ دوسری جانب عالمی مالیات ادارے کی طرف سے پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے سے مطالق مصبت اندیا دیا گیا ہے جو اس بات کا مظر ہے کہ اس معاملے میں آئی ایم ایف کو امریکہ کی آشیر باداصی لوگی تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا محکمہ خارجہ پہلے ہی پاکستان کے انتخابات کے بارے میں شکایات کی تحقیقات کی بات کر چکا ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا